بین ناویسا پرمدی نیت جاگت اٹھا سینسار منمک کرمک مابنے ہوں میں اندگوار گرمک امرت پی بنا نانک شبد بیچار محلاتی جا سجے جاگے سجے سووے گرمک اندن استت ہووے منمک پر میں سے سا ہووے انتر چنتا نیندنا سووے گیننی جاگے سوے سوائے نانک نام رتیاں بھل جاؤ پاوڑی سے ہر نام تے آوے جو ہر رتیاں ہر ایک تے آوے ایک اکو ہر ستیاں ہر اکو ور تے اک اکو اتپتیاں جو ہر نام تے آوے تین ڈار ساٹ کتیاں گرمتین دے بے آپ گرمک ہر جبے آپ گرمتین دے بے آپ گرمک ہر جبے آپ واحیب جی کا کلسا واحیب جی کی پتے پرمسرمان جو سادھ قرآن جی سادھ جی نوازی گرو روپ گرو سروپ سادھ سنگھ جیو سادھ برشتی پاتشاہ جی دی مہان باکش شرہ مندہ صدقہ گردیو جی نیماتا جرنیل کا اور تینہ دیس پتر سردار گرمی سنگھ جی سردار سکھونت سنگھ جی بی بی دویندر کا اور تتہا سنو گل پر بارنو سریشت ادھم پر شارت پردان کی تے گردیو سادھ گرو سری گرو پرنساہ ستی پاتشاہ جی دا پابن پویتر پرکاش کر کے آپ سنو سنگھتا نو پیان منتر دے کر کے جو کو سما پہلا سادھ برانے بخشش کی تی ہے باتھی حضیف کا اور دے سارے بیواہ دے کار جنڈر بے کنتا ساہی ساہبانی سمپورن کروائے گرو پاتشاہ جی دا تنوہاد شکرانہ کرنواستے اتھے گردیو جی دے چرنا وچوں سنگھتی روو بچ اسیسہ پرابت کرنواستے جو سری سیج پاتھ ارام کی تیسان گردیو جی نے مہان باکش شرحمت کی تی گرو کی بانی دے سمپورن پوک پائے ہیں اپراند بہت ہی پیار پاپنی شردہ دنال گرو پیاریا نے آپ پانو گرو کی بانی دا کیرتن سربن کرائے ہیں اور جنہ سما بھی ساڑا گرو چرنا وچ بیٹھ کر کے گرو کی بانی نو سربن کر دیاں کیرتن کر دیاں اتھے کیرتن سربن کر دیاں بطیت ہوئے ہیں ایک گرو دے در وچ پروان ہوئے ہیں پائیسہ پائی ناندلال جی دا فرمان ہے کہ منوخ دے جی بندہ اوہی سماں اوہی کال اوہی کڑی پربودی درگاہ وچ پروان ہوندی ہے جی سمیں پرماتما دا نام چیتے ہوندہ ہے جو اوہی جاد بچ بطیت ہوندہ ہے سائی کڑی بچ لکھے دے جو اوہی جاد سائی بچ گجرے پہندی مجرے تاں تے گرو کی بانی دا کیرتن جی سنو گردیب جی نے بہت بڑی مہانتا دے کے کال جو گچ مہانتا تے پردانتا دے کے پرمان کیتا ہے کہ کال جو گ میں کیرتن پر داننا پر نال ایک شرط رکھی ہے جی اس ٹنگتری کے دے نال کیرتن کرنوالا کیرتن کرے سروتہ جانتے آن دے نال اس پربو کیرتن سربن کرے پھالکی ملدہ ہے دونہ دادار ہو جاندہ ہے گرمک جپیہ لائے تے انہا پھر پھالکی ملدہ ہے آب ترے سگلے کل تارے ہر در گئے پت سے ہون جائیں دے جتھے کرنوالی دا تی سنوالی دا اپناو دار ہوندہ ہے اتھے کلان داو دار ہو جاندہ ہے سنگی ساتھی تر جاندے ہے اور بابا کبیر جی نے گروہ کی بانی ویچ گرانٹی دیتی ہے کہ گروہ جاسنو کوئی پیار دے نال گاوے کوئی تیان دے نال اگرچت ہو کر کے سربن کرے اے اس پرمیشوری بانی بیچ برکت ہے پربو دے نام بیچ اینی بشیشتہ ہے دنہ دا ادھار ہو جاندہ ہے کوئی گاوے کوئی سننے انہاں نے بھی ہوئی شرط لائی ہے ہر ناما چت لائے تے پھالکی ملدہ ہے کوئی کبیر سنسا نہیں انت پر منگت پائے ایسی ملک دات ہر پرانی نوکرن واسطے سہبانے ریرت کیتے تے حکم کیتے جیسو گروہ پدیسیا میں تیسو کیا پکار نان کہہ سنڈرے منہ کار کیرتن ہوئے ادھار کال جگدے بجے کسے نے اپنی جیب آتما دا ادھار کرنا ہے پربو کیرتی کرنے پاوے گی چاہے گروہ کی بانی دوارا پرماتما دے نام جب دوارا جا جوڑی باجے دے نال جمیں آپا نے کیرتن سربن کیتے اس پرماتما دا جاس جو گروہ کی بانی دوارا آپا کر دے ہیں پڑھ دے ہیں جا پرمیشر دا نام جب دے ہیں اے جیب آتما دی کلیان دا کال جگدے بچ ساتھ دن ہے اور چوہاں جگدہ ترمکر دیب جی نے گروہانی بچ لکھی ہے تے کال جگدے کنوں مہانتا پر دہانتا دیتی ہے پرماتما دے نام نو سہب آتا بچن ہے کہ سات جگ سات تیتا جگی دوار پر پوجا چار تینوں جگ تینے درڑے کل کیول نام دار کیول نام جپورے پرانی پرو ایک کی سرنا اور بڑی بلند واز دنال اپی حتہ مل جاوے گی پر جڑا نام نو شڑ کر کے پربو کیرتی دا تیا کر کے کوئی غور جگ کرے گا تیرت جاترہ کرے گا ورت رکھے گا دنیا تاپے گا جل تارہ کرے گا وہ دا سماتا ہے جائیں جو آوے گا پر پرماتما دے نال اوس جیو آتما دی رسائی سمائی نے ہوئے گی سہبا نے بانی بچ فرمان کیتا ہے کہ آن روتی آن بوئیے فلنپ لیتا ہے بڑی سندر دا ہرن دیتی ہے آپ پانجیمی دار لوگ بیٹھے ہیں سادگر کہندے ہاری دی پسل بیجن دا سما ہو بے منوک سونی دا بیج پا دے بے کہندے ناؤنو فل لگ دے یا نا پھر لگ دے یا سگو جو بائی کیتی ہے سما بھی منوک دا آجائیں جاندہ تی سادگرہ گریب نوازی کندے کال جو گو بیچ پرماتمہ دا نام جپو تو آڈاو دا آر ہو جاوے گا اور داستوں پرانت سادگرہ گریب نوازی صاحب سچی پاتشاہ جی نے جو پابن کو پتر فرمان حکم نامی دے روح بیچ برطان کیتا سادگرہ دا اے فرمان چھے سوشیالی آن کو تے درجہ جیسوے سادگرہ نے دو سلوکاں دا اجارن کیتا ہے ایک پاڑی جڑی ہے اور دونا سلوکاں بیچ ایک سلوک دے بیچ جو پرماتمہ دا نام جپ دے ہے پرمیشر کال پرخواہ دے نال جڑ دے ہے انہوں جو لام ملدہ ہے جو بخشاں پربو در بچوں پرابط ہوندی ہیں انہوں دا جکر کیتا ہے پر جو مندے پچھے لگ کر کے چل دے ہے مندی من مرجی کر دی ہے انہوں دا جو نقصان ہوندہ ہے جو انہوں کٹا پیندہ ہے سادگرہ نے توٹا شبد ورتنا کیتا ہے توٹے دا پاب نقصان کٹا خدا جکر کیتا ہے جڑے نام نو شڑ کے ہور ہور کرما بچ پہ کے اپنا سما بطید کر دے ہے سادگرہ کے اندے انہوں دا آوہ گاون دا چکر کدی بھی ختم نہیں ہو سکتا رم دا سلوک ہے بین ناویسا پرمدے نت جگ توٹا سنسار ایک ہے لہا ایک ہے توٹا لہا کی ہے حرام نام جب لہا پجو گو بند غلمت جاہو مانس جنم دا ایہی لاہو جڑا اس سنسار دے بچ پرماتمہ دا نام جب دا او تا گرمک لہا لے گئے منمک چلے مول گوائے جیو جنہیں مندے پچھے لاکے چلن وڑے ہیں انہیں لابد کی پرافت کرنا ہے سگوں جو مود روپ سواسان دے پونجی پرماتمہ نے پردان کیتی سی او بھی اجائیں گوا کے تر گئے اگاں پربو دی درگاہ بچ پچھا جاندہ ہے تینو اینے امولک سواس دے سانا تو کیا تا کھٹیا کہاں گوایا انہیں سواسان دے نال نام جاب دی کنیک کھٹی کھٹی ہے تینو اپنے ماندے پچھے لاک کر کے مارے کرما دے نال توں اپنے انا سواسان وڑچے کاٹا پا کے سنسار وڑچوں گیا ہیں سادگرو دی رحمدی پنکتی ہے بین ناویسا پرمدے نت جاگتوٹا سہسار کندے جتے انہاں نو ماندے پچھے لگنوارے مارکانو کاٹا پیندہ ہے اتھے پرمدے پرمدے دا پاپ ایک جون بچوں انہاں دا انت ہندہ ہے دونی جونی دوسری جون بچ انہاں پھر کوئیہ جاندہ ہے اور ہندہ کیا کئی جنم پائکیٹ پتنگا کئی جنم گاجمین کرنگا کئی جنم پانکھی سرپ ہوئیو کئی جنم حیبر برک جوئیو انہاں انکاں جون ناویج پرمنتوں اپرانت پھے جاکے کتے پرماتما کرپا کردے مل جگدیش مرن کی وریہ چرن کالے دے سنجریہ بہت لمبے سمیتوں بعد پھے منوکہ جانمدی باری ہندی آئے اور کیبل تھے کیبل ایک منوکہ جانمدہ ہی پر جو جن جائیں جے کہلی یہ وریہ جیس دوارا اسیں آپنے مول پرماتما دے نال مل سکدے ہیں اور کسے جون نو ادکار نہیں کہ پرماتما دا پجن کر کے سمرن کر کے پربودی کیرتی کر کے پرماتما دے نال جڑ سکے آپ جی نے بھی دیکھیا ہے کہ کوئی ہور جون ویچ نہ کوئی درندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی اڈنوڑا پانچھی جڑا پرماتما دا نام جب دا کیبل میں سنگد کر دا منوکہ ہی پرماتما دا نام جب سکدہ اور پرماتما دے چنگے مالے دی سوچی جڑی ہے وہ کیبل منوکھ نو دینہ کیتی ہے باقی جڑیاں جون نا انہاں نو کیبل آپنے سریر نو جیوت رکھن تک ہی پرماتما نے سیمت گیان دتا ہے تے ساتھ گروہ کے اندے اینہ جون نا بچ پرمنتوں بچن واسدے کی کار پرماتما دے نام دے نال جوڑ جون توں جڑیں گا تیری آتما سوچ پوٹر ہو جاوے گی تے توں اپنے مول دے نال عفید ہو جانے گا ساڑا مول کی ہے جدو اپنا بیچار کر دے ہیں سریر دا مول ہے مانا مان دا مول ہے آتما آتما دا مول ہے پرماتما اور آتما نے پرماتما دے نال ملنے اور ساڑا جڑا مول ہے وہ جود سروب ہے گروہ عمر دا حضی معراج جنہ نے فرمان کیتا ہے حکم نام دے روبے چاپانو نام جپنن دا انہ نے ساڑا مول بھی درسایا او مول کی ہے ساتھ گروہ من نو سنبودن کر کے پریرت کر دے ہیں مانا توں جود سروب ہے اپنا مول پشان مانا ہرجی تیرے نال ہے گرمتی رنگ مار بابا کبیر جی نے بھی فرمان کیتا ہے کہ ایسی سریر نہیں سریر جڑا پنجات اتاندہ اور یہ ناش ہو جاندہ اور کوئی مٹی بھی جو دب کی اس نو ناش کر دندہ کوئی اگوے ساڑ کے ناش کر دندہ پر ساڑے اندر جو آتما ہے وہ ناش نہیں ہندی او اسے پرکار اگلے پڑا باستے اگلے سفر لئے تور پہندی ہے جہو جہا کرم کردہ منو کھا اوہ جہا شری روپی کپڑا مل جاندہ اپنا ساڑ باندہ فرمان پڑ دے کرمی آوے کپڑا ندری موخ دوا گرو دی ندر رحمدہ جو پاتر بن جاندہ اوہ بندرہ تو موخ تو ہو جاندہ پار جہ مارے کرم کردہ تے اوہ سنو مارا شریر مل جاندہ چنگے کرم کیتی ہے چنگا شریر مل جاندہ ہن بھی اپنا دیکھ دے ہیں چراسی لکھ جوندے بچوں منو کھا جانم سب تو سرماؤ رہا پار اکنا نو پر ماتمانے سونہ سریر دیتا ہے پار اکنا نو کوئی آنگ ہینڈتا دیتی ہے کسی دی لاتنے چال دی کسی نو پولیو ہو گیا جا کوئی ہینڈی کیپ ہو جاندہ منو کھا جانم تے انہ نو بھی ملیا سری روپی کپڑا پار کرم انہ دے کوئی شایسے سانے چنہ کرکے مڑا کپڑا ملیا تادیس پرکار کسی نو گریب کار دے بے جنمت دیتا ہے کسی نو امیر دے کار بے جنمت دیتا ہے کسی نو جنمتوں سانسکار گرمت دے مل دے ہے کسی نو ناسک دا دے سانسکار مل دے ہے یہ پچھلے کرمان سار منو کھا جڑا ہے اس سانسکار بچے وہ دے سانسکار بندے ہے سادگرہ نے پروڑتا کیتی ہے منو کھ اس سانسکار بچوں نہ تان کھڑ دے نہ جمین جہداد کھڑ دے نہ اچھا مراتبہ ہوتے نال جاندے کی جاندے جو منوک چنگے جا مارے کرم کردے انہاں دے سنسکار جیب آتما دے نال چلے جاندے سہبان دے بچنا پا پڑ دے ہیں کہ اندے پنی پاپی آکھن نائے پونتے پاپ کرم نرا کہن ماتر نہیں اور کر کر کرنا لکھ لے جا جہو جے منوک کرم کردے انہاں دے دستہ بے جیب آتما دے نال چلا جاندے اسے انسار کدی دکھ ہوندے کدی سکھ ہوندے دکھ سکھ دوئے در کپڑے پیرے جائے منوک اور دکھ ہوندے چنگے کرمہ مارے کرمہ دا پھال پکت دا مک چنگے کرمہ دا پھال سکھ ملدے سادگر کا نی مانمک کرم کمہ بنے ہوں میں اندگوار ماندے پیشے لگن بڑا منوک جیڑا ہے وہ ہنکار وچھ بچھر دا اور جے کتے کم بے سکھلتا ملدی پرمہ آتما نو پھول جاندے اور کہن دا ہے میری سیان پہ دے نال ہویا اور یہ میں کی تا میں بچھور بادہ ہوندے پر بابا کبیر جی کہن دے منوک دے ہاتھ باس کشنی انہاں ایک بڑی سندر دارن دیتی ہے کہن دے جے پرمہ آتما سہتا کرے تا دی منوک نو سکھلتا ملدی ہے جے پرمہ آتما سنسارتے کاروے ہارویچ جا پرمہ آتے کارویچ اپنی کرپا نہ کرے منوک سپل نہیں ہو سکتا انہاں ایک ادارن سنسار دیتی ہے کوئی منوک دراغ دی ٹی سی ہوتے چڑھنا چاہتا ہے پر منوک نے کی کی تا ایک ڈاڑی تے پہ رکھیا اس نے سہارا دیتی تا دو جی نو آت پایا تی جی ہوتے پہ رکھ لیا سہارا دیتی تا اس ڈاڑی نے چوتھی نو آت پایا پانجمی تے پہ رکھ لیا اخیر او اچھلی منجل ہوتے دراغت ہوتے چڑھ جاوے گا پر جے وہ دراغت سہتا نہ کرے دوسرے منوک نے اسے ڈاڑی نو آت پایا پہ رکھ لیا منوک نے اور پہ رکھ دے ساڑی ٹوٹ گئی منوک کی کرے گا ترتی ہوتے ڈگ جاوے گا جے دراغت سہتا نہ کرے منوک کدی بھی ٹی سی ہوتے نہیں چڑھ سکتا دراغ دی اخیر دوتے اسے پرکار سدگر کے دے سنسار دے کار بیہار وچ سفلتا منوک نو پرماتما دی گریز پرماتما دی کرپا دے نال مل دی ہے اپنی چطرائی دے نال منوک سفلتا نہ لوگ بیچ نہ پر لوگ بیچ پرابط کر سکتا بڑا سندر بابا کبیر جی دا پرمان کبیر جنت بچارہ کیا کرے جو رامنا کرے سہائے جے جے ڈاڑی پگتر ہو سوئی مڑ مڑ جائے جیڑی ڈاڑی نو آت پایا مڑ گئی جیس ڈاڑی ہوتے پیہ رکھیا ٹوٹ گئی کی کرو گا بندہ تاتے اسے پرکار جیس منوک نو پرماتما نی سفلتا دینی ہے تے او ایک نو آت پایا تے او دے بے سفلتا مڑی کارج سفل ہو گیا او پھر مٹی نو آت پاوندہ سونا بندہ جاندہ اور منوک دا ہنکار کرنا بے ارتھ ہے سوگوں پرماتما دا شکراننا تندوحاد کرنا چاہیدہ ہے کہ یہ مالک اے جو سفلتا ملی ہے تو آڑی کرپا دینال میں پرابط ہوئی ہے گرمک تے اے کر دے ہے پر مانمک جڑا ہے او کہندہ میری سیان پہ دینال ہویا تے گرمک جان کی کر دے ہے گرمک عمر تپی بنا نانک شبد بیچار گرو کی بانی دے شبد بیچار کر کے کہ ہمرا کیا کشو نہ ہوئے کر ہے رام ہوئے حیث ہوئے اور جنہ دے کارج ہوئے آئے انہ نے پکار کے کہہ دیتا ہے کبیر نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے سریر کیا جانو کہ شہر کیا پہو کبیر کبیر لوگ جائزہ کار کر دے آئے پر او پرماتما دا تنواد کر دے آئے بابا کبیر جی کہ مالک میرے بیچ کو اس مرتھانے لوگ کبیر کبیر کر دے آئے تیری بڑے آئیا اور اسے پرکار ساتھ قرآن سانو پریرت بھی کیتا ہے کہ اس مالک دا ہر سمیں ہر جگہ ہوتے کارج بیچ بھی کارج رامتوں پہلا بھی جی کی برتھا ہوئے سو گرپہ ارداس کر ارداس کرنی ہے کارجی سفلتا ہو گئی تامی ہاتھ جوڑ کے گرو چرنا دا تنواد شکرانہ کرنا داتا آپ جی نے کرپہ کیتی ہے آپ جی نے اجت پت رکھی ہے چڑھ دیاں کلام پر دان کیتی ہیں سارے کارج سمپورن کیتے ہیں اور اس مالک دا تنواد کردہ جدو تنواد کردہ پھر ہنکار ہر دے بچوں ختم ہوندہ جدو ہنکار ختم ہوندہ تے گرم کی کردہ نام دا امرت پیندہ اور امرت کی تو بھاروں پرابط نہیں ہوندہ ساتھ قرآنی بانی بچ اچارن کی تا لکھیا کہ اندے انتر کھوٹا امرت پریا شب دے کارڈ پیئے پناہاری ہردے روپی سادہ جڑا ہے وہ کھو امرت دے نال پریا ہویا پار ہے اس نو کڑنا کمیں ہے جی میں ایک سنسار کودا رن ہے پرانے سمیں بچ کھو ہوندے سان ہے کھو بچوں منوکنو ترے لگ دی ہے کی کردہ بالٹی جا ڈول دے نال پانی کردہ اون جا جدو کڑتا ترے بھی دور ہندی آشنان بھی کر سکتا ہے پر جے منوک دے کھوڑ نہ لج ہووے نہ ڈول ہووے کھوڑ کھوڑے کھڑا پانی سامنے دس رہا ہے پر منوک ترے خامت رہا ہے تا مر جاوے گا پر وہ دی ترے نہیں مٹے گی اسے پرکار سادکروں کہیں دے تو آڈے ہردے بچے نام دا کونڈ ہے پر اوس بچوں نام پرابط کرنے واسطے شبدی کمائی کرنی پہنی ہے جو سادکران نے گر شبدی داد عمر شکن تو پرانک پنچ پیارے ہیں دوارہ سانو پردان کر دے ہیں اور عمر تکیوں شکنہ کئی باری آپاں سوال کر لینے ہیں جمیں آپاں دیکھ دے ہیں بور کر دے ہیں اور پانی ہٹھاں ترتی بچے ہیں اوس پانی نو آپاں پرابط کرنے واسطے بور کر دے ہیں اور بور کرن تو ہٹھاں پانی دیس رہاں دیکھ بھی رہے ہیں پر جننا چھر اپروں پانی نہیں پایا جاندہ اپروں جو دو پانی پونے ہیں اوس پانی دے نال سمپرک بن جاندہ جو دو بور پر جاندہ ہے پھر آپاں موٹر چلاؤنے ہیں پھر اوس پچ پانی نہیں پونے پیندہ لگا تا جننا مرجی پانی کر دی جاؤ پر پہلاں پانی باروں پونے پیندہ ایسے پرکار پہلاں پنجام پہا رہے ہیں تو امرد شکنہ پیندہ جدوں جگیاسو شکلندہ جو پانج پیاری رہتاں دا سدھی ہیں انا دا پورا تھا نفندہ گرسک چاؤں کرتاں دا وہ وجہ کیرہ کی رہندہ اور صویرے پنجام باریک ہیں دا نتنیم کرنا شام دے سمیں صدر دا پاٹ سوڑ لگیاں سوڑے دا پاٹ ایک گرو دا حکم نو ماندہ ایک ہی گروہ دے شبدی بیچار کرنی ہے گروہ کی بانی ہی جڑی ہے اے ہی شبد ہے تے شبد دے بچ تے گروہ بچ پید کوئی نہیں کہا ساتھ گروہ نے بانی بچ لکھنا ہے بانی گروہ گروہ ہے بانی بچ بانی امرت سارے اور ایک شرط رکھی ہے شرط کی ہے گروہ بانی کا ہے سیوک جان ماننا ہے پر تاکھ گروہ نستار ہے جو گروہ کی بانی کہندی ہے گروہ کا سکھ اوسدی کمائی کرے پر تاکھ اس بانی بچوں پرماتمہ تے گروہ دی ہوند پرکٹ ہو جان دی ہے اور دوسرے سلوک ساتھ گروہ کے دے جیڑا شبدی بیچار کردہ ہے پرماتمہ دے نام دی رد نہ کردہ ہے اور گرمک بان کے گروہ دے حکم ساری گروہ کا یا ساکار کم آبنوں اپنا جیوان دار بنو دے گروہ سے کجمیت چلو گروہ چالی جو گروہ کا ہے سوئی پلمانوں ہر ہر کتھا نرالی دہ تارنی بندہ ہے انہوں ساتھ گروہ رحمت کر کے واسطہ کی دے دن دہ سج جاگے سج جاگے سج سو بے گرمک آندن استطہ ہو بے وہ سج جاگ دے اور سج جاگ دے اور سج جاگ دے چیز سون دے انہوں پاں دیکھ دے ہیں جدو رام کر دے ہیں چنتہ نال گرسے ہوندے ہیں جدو اٹھ دے ہیں کمہ کران دی چنتہ پہ جان دی ہے منو کا چنتہ بج گرسے ہویا ہے اور ساتھ گروہ نے پانی بج فرمان کی تا چنتہ تہی دی سا سب کوئی نالینی بھی کیا بھی چنتہ بھی سارا سنسار گرسے ہویا نال علاج بھی دسیا کندے چیتے ایک تہی سک ہوئے جو چنتہ توں رید کرماتما اک ہے او دا چنتن کرے تے سک ہو جان دا چنتہ توں نسچنت ہو جان دا جاکہ اچنت وسائمانے آئے تاکو چنتہ کت ہونا ہے ان کسی پرکار دی چنتہ نہیں رہن دی تے او دا جیبن کی ہو جا بن جان دا ہے ساتھ گروہ گروہ صاحب سچے پاتشاہ جی نے گروانی اندر لکھنا کیتا ہے او دا جیبن کی ہو جا بن جان دا ہے جو گرمک بن کے پرکار دی اوڑتے آسرہ رکھ دا ہے تے پرکار دی نام دی رہ دنا کردہ ہے تے پرکار دا تنواد شکرانہ کردہ ہے او دا جیبن کی ہو جا ہندہ ہے کندے اوٹھت سکھیا بیٹھت سکھیا پونی لگے جاں ایسے بوجیا ان سوجی کیا جان دیا ہے کہ راکھا ایک ہمارا سوامی سگل کا ٹاکہ انتر جامی پھر وہ رامی بھی کردہ تے چنتہ تو رہد ہو کے رام کردہ ہے جاگ دا کوئی چنتہ نہیں کیونکہ ان پتا بھی گر میرے سنگ صدا ہے نالے سوئے اچنتہ جاگ اچنتہ جہاں کہاں پرپتوں بھرتن تا کارسخ بسیاں باہر سخ پایاں پارے داد کھدوں مل دی ہے کو نانک گرمنتر درڑا ہے جنو گرو دا دتا ہویا گرمنتر باہی گرو جیڑا ہے درڑ ہو جاندہ پر مانمک جیڑا دندرہ چنتہ بچ گرسے آریندہ ہے گیانی جاگے سویسو پاہی نانک نام رتیاں بھال جاؤ تاہن گردیو گرو عمردہ حجی مہارا سچے پادشاہ پرمان کر دے جو نام دے بچ رنگے گئے ہیں رتے گئے ہیں میں انہوں تو کروان بلہار جاندہ گردیو گرو نانک پادشاہ دیکھو آپ جو تروپ ہر آپ گرو نانک کہایا اور آپ درنگ کاردہ سروپ ہے نہ کسے بدوان تو کروان گئے ہیں نہ بلوان تو کروان گئے ہیں نہ راجے تو گئے کروان تھا نہ مجیرت تو کروان گئے ہیں نہ اسے پرکار کسے بدوان تو کروان گئے ہیں کہ اس تو کروان ہونا نے اپنے آبنوں کرنا کیتا ہے کہ اندھے جو پرماعتما دا نام جب دے ہے ہوں قربان نا جاؤ مہربان نا ہوں قربان نا جاؤ ہوں قربان نا جاؤ تنہ کہ لین جو تیرا نا ہوں لین جو تیرا نا ہوں تنہ کہ ہوں صد قربان نا جاؤ یہ پرماعتما جو تیرا نام لندے ہے میں صدا باستی صدا باستی انہاں تو قربان جاندہ ہاں اتھے شبت سلوکان دی سماپ تھی ہے پاڑی بچ گردیو جی کہندے سے ہر نام تے آوے جو ہر رتے آ او گرمک جانا کدا نام جا پدے آ کیونکہ آج کالا ہاں دیکھ دے کوئی دیوی دیو تے آدھا نام جا پدے کوئی دیت آریاں دا کچڑی روب بنایا ہویا منتر جا پدے آ پار گرمک کی دا نام جا پدے آ جیڑا سارے رمیاں ہویا رتے آدھا پا ہرک بچ رمیاں ہویا جید پرتائے ساتورانی بانی بچ لکھیا کٹ کٹ میں ہر جوب سا سنتنکیو پکار جلت المیل پوریا سوامی رویا بچ بنا سارے تھاما بچ او پرماتمہ رمیاں ہویا جو ہے او دا نام او گرمک جانا جا پدے ہاں سے او کدا نام جا پدے ہر نام تے آوے جو ہر رتے آ ہر ایک تے آوے ایک کو ہر ستے آ اور اکدا نام تے ہوتی ہے اور ہاں دیکھ دیئے ہیں گروہ نانک پادشاہ جیدے اس سنسار بچ پرکاشمن ہون تو پہلا ایک پرماتمہ نوی لوکہ نے انیک پتا بچ بندیا ہویا سی کوئی کہندہ سی ایک پرماتمہ پیدا کردہ دوجہ پرنا کردہ تیجہ لیتا کردہ پرماتمہ دی گنتی بھی تیتی کروڑ تک پہنچ گئی سی تا تیس ساتھ قرآنی ساری بانی شابدہ بچ اکھرام بچ لکھی ہے پر جدو اکدی بزاہد کیتی ہے اکدی ہون تر ساہیہ ہے تے اتھے ہندسا لائیا تا جو کسے پرکار دا کوئی اون وڑا بدی جی بھی آج کال کھون وڑا اکدے ارث بزلنا دے بھی پاتمہ پرماتمہ کیبل تے کیبل ایک ہے تا دے ساتھ گروہ گریب نواز صاحب میرا ایک کو ہے پاہی ایک کو ہے اور ارمیتوں کے تا ایک اونکار پرماتمہ ایک ہے سارا درشت سارا اس اکدہ ہی ہے تا دے ساتھ گروہ گریب دے ایک نو جاپ دے او نہ کسے دیبی نو جاپ دے او نہ دیبتے نو نہ دیتا رہی نو جاپ دے او کیبل اکدہ رہ دن کر دیا ایک کو جاپ ایک کو سالہا ایک سمر ایک کو من آہا ایک اس کے گنگاؤ انت منتن جاپ ایک پگوانت دے تارنی بن دے انہوں درشتی پرماتمہ اس پر کاردی دے دن دا ہے او کہ انہوں کی درشتی مل دیا ہے ایک کو ورتے ایک ایک کو اتپتیا ہے ایک ہی اتپدی کرنواڑا ہے ایک ہی لیتا کرنواڑا ہے صاحبہ نے بانی بیچے لکھیا ہے جابود کرک کرا کرتارا پرماتمہ نے پرجات ارتدب دی اپارا جابا کرک کرتو کب ہوں تم میں ملت دے تر سب ہوں سارا بج ایک ہی پرماتمہ بھرت ریا پر ساڑی درشتی بج پنتا کیونکہ مایانے پر واپ آتتا ہے اسی کسے انہوں دشمن سمجھ دیا ہے کسے انہوں متر سمجھ دیا ہے کسے انہوں اسے پرکار کسے نسل دا سمجھ دیا ہے کسے انہوں کسے دا پر جدوں نام جپن دوارا اے مایان دی جو اگیان تا دا پرمات دور ہو جاندہ ہے پھر وہ پکار کے کہہ دی دا سنسار دی لوگ کو سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند بن نہیں کوئی جتے انہوں اے درشتی ہو جاندی ہے اتا لوگاں نو بھی پکار کے کہن دیا لوگا پرمنا پھولو پاہی کھالک 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 میں کھالک ہو رہے ہو سر بٹھائی ماٹی ایک انیک پانت کر سا جی سا جنہارے نا کچھ پوچ ماٹی کے پانڈے نا کچھ پوچ کمار ہے ملکیں پنی ایک انیک پانڈی کڑد ہے کوئی تاوڑی بنا دنگ دے کوئی کڑا exceptional بنا دن دا کوئی چاٹی بنا دن دا کوئی دیوہ بنا دن دا منوکنوں دیکھ کے پینتا دا پر ہمتا جان دا پر ایک کو مٹی تو سارا ایوک میں آرجے راج میں پانڈے بنو دا تے میں پرماتما نے پنجان تتا دی مٹی تو سارے سنسار نوں بناونا کیتا ہے کسے نال کوئی بدکران نہیں کرنا کیتا ہے ایک کو جے انگ ایک کو جے ہاتھ پیار دیتے ہیں ساتھ گروہ گریب نواز کہندے بس انہوں نے پتا جلدندہ ہے کہ پرماتما سنسار بچ بستا ہے سنسار پرماتما بچ بستا ہے فریدہ خالک خلق میں خلق بسے رب ماہے اس لئے مندہ کسنو آکیے جاتے سبندو سرناہے آخر بچ ساتھ گروہ کہندے جو ہر نام تے آوے تین ڈار سٹ کتے آ ہر منوک عزیبیونا بچ آ جانے ہر منوک ڈھر بچ ہے اور گردیب جی نے جتھے سب شعبت برتنا کیتا ہے اُتھے نانک دکھیا سب سنسار چنتا دی گال کیتی ہے چنتت ہی دی سا سب کوئے جتھے ڈھر دی گال کیتی ہے اُتھے بھی سب لکھنا کیتا ہے سگر سمگری سگر سمگری ڈرہ بیا پی بین ڈار کرنے ہارا پیوج سب اکار ہے سب لشبت برتنا کیتا ہے چاہے کوئی بڑے تو بڑا کہوندہ ہے کسے نہ کسے نہ دھر دار چمریا گیا ہر ایک نوں ڈار دے دین ہے ہر ڈار بچ گرسیا ہویا سگر سمگری ڈرہ بیا پی بین ڈار کرنے ہارا پیوج سب اکار ہے نرپو ہر جیو سوئے جنا نرپو دا جاب کر دے سادگر کہن دے اُتھے ساری ڈار دور ہو جاندے ہے نرپو جب ہے سگل پو مٹے ساری ڈار اُتھے دور ہو جاندے ہے اور جنہیں ڈار دور ہو جاندے ہے وہ پھر نہ کسے نہ پیہ دن دے در دن دے نا آپ ڈرد ہے پیہ کا ہو کو دیت نہ ہے نا پیہ مانتیان کو نانک سندری منا گیانی تا تاہی بکھان انہوں ساتھ قرآن اصلی گیان بان لکھنا کیتا ہے آخری پنگتی ہے گرمتین دے وے آپ گرمک ہر جب پیہا گرمکانوں گرو کرپا کر کے آپ ہی گرو دی مات دن دے اور آپ جیڑے گرمک جان ہن ہے وہ پھر گرو دی مات لیا کہ جو گرو نے کہا گرو کہا اسا کار کما وہ دیتا نہیں بڑھ دیا گرو کے کہندہ ہے کہ سات سات سمرو گو بند منہ انتر کی اترے چند گرو کی کہندہ ہے اوٹھت بیڑت سو باتی آئیے مارگ چلتہ ہرے ہرگ آئیے گرو کی کہندہ ہے اوٹھت بیڑت سو بات نام کو نانک جان کے صدقام گرو کی کہندہ ایک کو جاب ایک کو سالہا ایک سمر ایک کو من آہا ایک اس کے گنگاؤ انتر منتن جاب ایک پگ بند گرو کہندہ میرے کوئی بہتے حکم نہیں میرا ایک کوئی حکم ہے ایک کو نام حکم ہے نانک سات گرو دیا بجا ہے جیو ایک گرو تو جاؤں گرو دی گرو مات دندہ ہے پھر ایس گال دی سو دی ہوندہ ہے او نام دے نال جڑ دے ہیں جڑے نام دے نال جڑے ہوئی ہیں انہا نو سمجھنا چاہی دا کہ ساڑھے تے پرماتمہ نے کربا کی تیا تا اپنا نام دے نال جڑے ہیں اور منہوں کا اپنے جوڑ دے نال جڑنی سکتا تور کرم پایا تود جنکاؤ سے نام حر کے لگے جنہا نو پرماتمہ دا نام مل جاندہ وہ نامی دے نال جڑ جاندے ہیں اور ایک دن گرو دی کرپا دے پاتر بن کے او پھر نانک لین پیو گو وندسیوں جو پانی سنگ پانی دی وستہ نو پرابط کر لیں دے جیس سچ سروپ دے نالوں وہ جیب آتما بچڑی سی سچ سروپ دے بچ اپید اس پرکار ہو جاندی ہے جس طرح ایک پانی دوجہ پانی بچ پا کے پنتہ ختم کر دندہ ہے بابا کبیر جی نے کہنا کیتا ہے کہ میں نام دا پلا پھڑے آئے اور میں پرماتمہ دے بچ اس پرکار پید ہو گئے ہیں جس طرح ایک پانی دوجہ پانی بچ پا کے پنتہ ختم کر دندہ ہے کبیر اب تو جائے چڑے سنگا سنا ملہ سارنگ پانی رام کبیرہ ایک پہیں ہیں کوئی نہ سکے پشانی جیوں جال جال میں پیس نہ نکسیو تیوں ٹھوڑ ملیو جلا ہو گروہ پاتشار احمد کرن آخر بے ساتھ قرآن دے چرنا بے چرداز ہے مارک دے ساتھ قرآن سانو درسا دیتا ہے ناری آپ پار دا سکریے ساتھ گروہ گروہ عمردہ جی مہاراج کرپا کرو مارک تو اسی درسا دیتا ہے آپ یہ اس مارک دے سانو تا نہیں بڑھالو تا جو سادہ اس سنسار بچ اونا سبلا ہو جاوے کیونکہ جڑے نام جبکے جاندے ہیں انہا پرتائی گروہ نانک پاتشار جی نے پرمان کیتا ہے انہا دا مک اجلا ہندہ ہے اور آپا دیکھ دے کارے مک بچ تے اجلے مک بچ کے نا آنتر ہے گروہ کرپا کرم اسی بھی نام جبکے مک اجلا ہے لائکے پرو دے درگاہ بے جائیے اور اس نام دی برکت نال کی ہندہ جن نی نام تے آیا گئے مشکت کا حال نانک تے مک اجلے کے تی شٹی نال پھر انہا نو ریرے درگا کہیں نا کو آو بیٹھ آدھر شب دے ہو دیاں داتا مل دیاں انہاں پانچ پروان پانچ پردہان پانچے پاوے درگے ماندہ پربودی درگاہ بچ ماند ستکار مل دا ہے آپ سموک پیارے گروہ چرنا دے نال جڑے ہو گروہ ساڑے ساریاں تیرہ مدکارنا ہور ساڑے تیرہ مدکارنا آپاں سات سات سے مرو گو بندے تارنی بڑھنکے ہاپنے سمینوں سپلا کرکے اس لوگ بچوں جائیے تا جو سپل سپل بھی سپل جاترا آون جہان رہے ملے سادہ دیئے داتا گروہ چرنا بچوں پرابط ہو جان پھلا چکاں دی کمہ آخری پانکتیاں ادھر آکے گروہ چرنا بچوں کمہ مانگ دیئے گردیب گروہ مردہ ساڑے پادشاہ جی نے کی حکم کیتا ہے جو ہر نامتِ آوے تین ڈار ساتھ کٹیا کٹیا گرمتیں دیوے آپ گرمک ہر جپیا واہک جی کا کھلسا واہک جی کی ایک سب مبارک موقع تھی میں سمو سمت بناؤں